موسیقی حوالے سے ان پر تنقید کی ہے تو کیا ہمارے اپنے ڈرامے ہماری ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں بہت valid question یہ تو وہی صاحب ہو گیا نا چمنی دا تہوم آیا پہلے تے نمائن کو ٹھانگا پھر کٹی میں تہوم آیا بلکل وہ بھی غلط ہوتے ہیں اور جو ہمارے ڈرامے بنتے ہیں اس میں بھی بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ثقافت کی اکاسی نہیں کرتی ہیں ہمارے معاشرے کی رین سین کی اکاسی نہیں کرتی ہیں نہ ہی اجادت دیتی ہیں اس کی نمائش کی وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ یہ رہ جو بار سے حملہ ہوئے نا اس کا یہ رہ کہی طریقے سے روک تھام کا بندبست کریں پہلے اچھا ہی تاریخ فاروقی نیو یورک سے لکھتے ہیں عزیزی صاحب آپ میں اور امریکی صدر اوبامہ میں ایک بات مشترک ہے اللہ خیار کریں وہ یہ کہ آپ دونوں ایک آنکھ سے روتے ہیں میں نے اسے بھی ہمیشہ ایک آنکھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے بڑی سا بردستہ اوبصوریشن ہے یہ اس کا کوئی ایسا مشکل جواب نہیں ہے اصل میں جس بندے کی بھی انگلیش اچھی ہوتی ہے نا تھی اس کی آنسو ایک ہی آنکھ سے آتی ہے عزیزی آمنہ خان لہور سے لکھتی ہیں اسلام علیکم حضبحال ٹیم والیکم السلام جی عزیزی انکل میں نے اپنے سائیکالوجی کے سبجیکٹ میں ایک سروے رپورٹ دیکھی تھی جس کے مطابق دکھ یا صدمے سے عورتوں کی نسبت زیادہ تر مرد حضرات پاگل ہو جاتے ہیں عزیزی انکل سے سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے یہ عورتوں کے حاک میں گفتگو کرنی ہے تم کرو مرد کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ تو خود عورت ہی ہوتی ہے خیر نہیں مجھے لگ رہا کہ یا جو کاڑے جا رہے ہیں یا پرجائی سے آل کوٹ گئی ہوئی ہے یا یہ ہمیں کی طرف جا رہے ہیں کوئی ایک بات ہے سعودی عربیہ سے تاریخ لطیف لکھتے ہیں جنیت صاحب آپ نے ابھی تک تقریباً معاشرے کے ہر نمائندے کا انٹرو کیا ہے لیکن آپ نے کبھی کسی جنرل صاحب یا کسی جج کا انٹرویو نہیں کیا کیا آپ کو ان شخصیات کے لیے کوئی مناسب ٹاپک نہیں ملا یا دوسرے جنرلیس کی طرح آپ کے بھی پر جلتے ہیں پرور جلنے والی بات نہیں ہے جہاں تک جنرل صاحب کے انٹرویو کا مسئلہ وہ انشاءاللہ ہم کریں گے بہت اچھی تجویز ہے لیکن یہ جو جج کا انٹرویو والی بات ہے اس میں بہرحال بعض نزاکتیں ہیں اور میں خدا نہ خاصلہ کوئی خوف کہ ججز کی جو تقریم و تحریم ہے وہ رہنی چاہیے ہمارا بہرحال انداز ہلکا پھلکا ہوتا ہے پیرڈی کا ہوتا ہے تو اس میں بعض جگہ یہ احتمال موجود ہوتا ہے کہ لیمٹس ایکسیڈ کر جاتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے خاص طور پر جوڈیشری کے معاملے ہیں گجرال سے نئی ملک لکھتے ہیں سلام حسبحال ٹیم وآلیکم 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 سلام جی عزیزی انکل میں شروع سے حسبحال دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ جنابِ آلی اور آپ کا بہت احترام کرتا ہوں آپ کی بڑی مہربانی یہ چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کو بھی نوٹ کرنی چاہیے آپ کے پہلے شو سے آج تک کے شو میں ایک بات نوٹ کی ہے کیا جی سوچا آپ سے پوچھ لوں جی پوچھے پوچھے عزیزی انکل جب آپ پورے گنجے ہو جائیں گے تو کیا آپ بھی کوئی خان صاحب اور نمان اجاز کی طرح آپ بال لگوائے لیں گے کیا اس بات کی زمانت ہے آپ نہیں لگوائے ہوئے اس میں نمان اجاز نے اور کبھی خان صاحب نے اسی سے پوچھا تھا دکٹر کا پتہ یہ نمان اجاز نے اس کے اشتیار میں کام کر کے ہمیں بھی پکڑوا دیا پتہ نہیں اس کو کس بات کا چاہ چڑے ہوتی ہے نمان اجاز کو بیٹریوں والا اشتیار نہیں دیتا محمد بلال خان لاہور سے لکھتے ہیں سلام حضبحال ٹیم والیکم و السلام عزیزی انکل آپ کو موڈرن سائنس کی ایک انتہائی خاص اجاد بھیج رہا ہوں یہ اجاد آپ کو بیف وقت سکوٹر پہ اور پیدل چلتے وقت فائدہ دے گی یہ ہے جی آپ کا توفہ دکھائیں جی پھینک دیں یہ لیں جی ہا 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 واہ جی واہ اچھا آئیے دیکھو شیشن لگے ہوئے اچھا جی 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 واہ واہ یا نہیں جس طرح بیک مرر نہیں لگے ہوتے ہوں موٹرسیکل پہ موٹرسیکلوں پہ تو نظر نہیں آتے انہوں نے تمہیں بھیج دیا یہ بہت اچھی جوت ہے بتریoute پہستہ آج جب میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں پیچھے سے تمہارے پر جائی جا اب اگر بٹائے آگے دو ہی مارتی ہے اس میں سے نیر آ جائے گا بہت اچھے بچوں پر بھی نیر رکھی جا سکتی ہے پیچھے سے یہ تو بہت ہی اچھی ہے بھئی آنکھ تینکیو بہری مچ چناب آپ کی بڑی مہربانی آپ کی سینک کی وجہ سے آئیے یہ بہت پھینٹیوں سے بچے گا اچھا جی لاہور سے سارا نمان لکھتی ہیں عزیز صاحب آپ کی ذہانت کا تو پورا زمانہ فین ہے بہت شکریہ یار تم زمانے میں نہیں رہتے اچھا جی آپ سے ایک سوال ہے عزیز صاحب پانچ بتخیں ایک کتار میں جا رہی ہیں تیسے نمبر کی بتخ کہنے لگی کہ میرے آگے چار اور پیچھے پانچ بتخیں ہیں یہ کیسے ممکن ہے عزیز صاحب یہ پہلی تو حل کر دیں اس پہلی کو دبا کریں جی وہ جو بتخ ہے نا اس کو کہیں کہ آگے امتحان نہیں دیکھ آنے والے ہیں میتھ کی تیاری کریں پہلی کا جواب دو یار اس پہلی کی میتھ کمی ہو رہا تو میں پہلی کی پڑی ہوئی ہے بتاؤ نا ویسے یہ بتخ ہے یا میرہ ہے کیوں؟ سلمشٹار میرہ کی طرح جو اس کے موہ میں آیا اس نے کہہ دیا تم نے اس کا بیان نہیں پڑا میرہ کا اس نے کامہ اوبامہ کے ڈینر سے ہو کے آئی ہے اچھا جواب تو دھو رہا تم جواب دے دیا ہے جواب سیدھا صحیح ہے کہ تیسرے نمبر کی بتخ جھوٹ بول رہی ہے آہ بلکل ٹھیک ہے یعنی میرہ ہی نکلی نا نا زینیا میں لینا ایک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی